بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ ویزا یوٹیوب چینل میرا نام ہے سعید دوستو اس وقت میں موجود ہوں جرمنی اور فرانس کے بارڈر پر ایک چھوٹی سی سٹی ہے ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جس کا نام ہے سٹارس برگ ایک کلومیٹر اس طرف جرمنی ہے اور اس طرف فرانس کی یہ سٹی ہے یہ سٹی فرانس کے انڈر آتی ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کروں گا کہ اگر آپ یورپ آتے ہیں شینین ایریا میں آتے ہیں تو آپ کو ایک کنٹری سے دوسری کنٹری جانا ہے تو اس میں جو سب سے بیسٹ آپشن آپ کو کیا رہے گا تو اس میں کچھ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں جیسے اس سے پہلے میں نے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں بتایا تھا کہ آپ کو ہوسٹل چوز کرنا چاہیے یا ہوتل چوز کرنا چاہیے اسی طرح کچھ چیزیں یہاں بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اکیلے ہیں یا آپ کسی کے ساتھ ہیں یعنی کہ کچھ دوست ساتھ ہیں یا فیملی کچھ میمبر ہیں وہ ٹریول کر رہے ہیں اگر تو آپ اکیلے ٹریول کر رہے ہیں تو تب آپ کے لیے بیسٹ ہے کہ آپ بائی ٹرین چوز کریں بائی روڈ چوز کر لیں کیونکہ بائی ائر ہمارا ایشو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس جب بھی ہم آتے ہیں تو ہمارے پاس لگیج بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ نارملی شینین ایریا کے باہر جتنی ائر لائنز ہیں وہ ہمیں آفر دیتی ہیں کہ ہم 40 کےجی 30 کےجی تک جو لگیج ہے وہ ہم اپنا کیری کر سکتے ہیں اپنے ساتھ لیکن جو بدن یورپ ہے وہاں یہ ایشو ہے کہ یہاں بجٹ ائر لائنز ہوتی ہیں بجٹ ائر لائنز میں آپ لگیج نہیں ساتھ لے کے جا سکتے یہ سب سے زیادہ ایشو ہوتا ہے اگر آپ کو اپنا لگیج کیری کرنا ہے تو 10 کےجی کے الگ پیسے ہوتے ہیں اس کے علاوہ 20 کےجی کے الگ پیسے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر 20 کےجی کا مزید دو لگیج آپ کو دو بیگ آپ کو کیری کرنے ہیں تو اس کے پیسے الگ سے ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کا جو ایک ٹکٹ نارمل ٹکٹ اگر آپ بک کریں کسی بھی بجٹ ائر لائنز کا دو تین ہفتے پہلے کا ایک کنٹری سے دوسری کنٹری کا ویدن شینین زون تو آپ کو بہت چیپ پڑ جائے گا آپ کو وہ ٹکٹ کچھ یورو میں پڑ جاتا ہے لیکن ایشو یہ ہے کہ جب آپ اپنا لگیج ساتھ کیری کرتے ہیں تو تب وہی ٹکٹ آپ کو بہت زیادہ مہنگا پڑ جاتا ہے یعنی نارمل آپ کے پاس اگر بہت کم لگیج ہے اس کے ساتھ آپ کا ٹکٹ وہ 20 سے 25 یورو میں پڑ جائے گا اگر آپ کچھ عرصہ پہلے بک کریں گے دو تین ہفتے پہلے اگر کچھ عرصہ اس سے بھی پہلے بک کریں گے تو ہو سکتا ہے اس سے بھی چیپ آپ کو پڑ جائے لیکن اگر آپ کے پاس لگیج ہے تو وہی ٹکٹ آپ کو 90 یا 110 یا 120 یورو تک پڑے گا جو کہ پھر کافی ایکسپینسیف ہو جاتا ہے دوسری صورت میں اگر آپ ایز ای فیملی ٹریول کر رہے ہیں دو تین فیملی میمبر ہے اور آپ کے پاس ٹوٹل لگیج 20 سے 30 کےجی ہے تو تب آپ کو ایر لائن کا جو آپشن ہے وہ آپ لے سکتے ہیں لگیج کے ساتھ کیونکہ پھر آپ کو ایک پیسنجر کے لیے لگیج پرچیز کرنا ہے تو باقی ساتھ میں آپ کو نارمل ٹکٹ لینے ہیں تو اس صورت میں آپ کو ایر لائن کا جو آپشن ہے وہ بیس رہے گا ایک تو سیف ہوتا ہے دوسرا بہت فاسٹ اور کنوینینٹ ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو جسٹ ٹکٹ لینا ہے اپنا لگیج ہینڈ آور کرنا ہے کانٹر پہ جا کے اور اس سے پہلے ایک چیز یاد رکھیں کہ آپ کو آن لائن چیک ان کر لینا ہے 24 آور پہلے اگر آپ آن لائن چیک ان نہیں کریں گے تو مختلف ایر لائنز کے مختلف آئین ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا جب میں 2018 میں آیا تھا تو مجھے اسٹونیا سے اٹلی آنا تھا تو میں نے آن لائن چیک ان نہیں کیا جب میں کانٹر پہ گیا اپنا لگیج ڈراب کرنے کے لیے بورڈنگ پاس لینے کے لیے تو تب انہوں نے کہا کہ آپ کو آن لائن چیک ان کرنا تھا تو اس کی وجہ سے مجھے انہوں نے تقریباً کوئی ڈیٹ سو یورو ایکسٹر لیے جو میں نے آر ایڈی ٹکٹ پر چیز کیا ہوا تھا تو اسٹین میرے پاس آپشن نہیں تھا تو مجھے وہ لینے پڑا پھر دوسرا آپشن آپ کے پاس آتا ہے کہ آپ بائی روڈ ٹریول کریں آپ کا کوئی جاننے والا ہے عزیز ہے اس کی گاڑی میں ٹریول کرنا ہے تب تو کوئی ایشو نہیں لیکن اگر بائی روڈ ٹریول کرنا ہے تو یہاں پہ ایک سرویس ہے فلکس بس کے نام سے اس میں فیر کافی اچھے مل جاتے ہیں تو نارملی جو بیک پیکر ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ٹریول کرتے ہیں تو وہ یہ آپشن لیتے ہیں وہ ایک کنٹری سے دوسری کنٹری جانے کے لیے نارملی آٹھ سے دس گھنٹے لگ جاتے ہیں جو کنٹری پاس پاس ہیں اس میں تھوڑا ٹائم کم لگ جاتا ہے تو وہ رات کا ٹکٹ لیتے ہیں رات کو وہ آرام سے بس میں سوتے ہیں اور اگلے دن اس کنٹری میں پہنچ کے وہ گھومتے پھرتے ہیں یہ ان کی پریکٹیس ہے نارمل لوگوں کے لیے آئی تھیں کہ یہ بہت مشکل ہو جائے گا کہ آپ بس میں سو کے اگلے دن پھر کہیں گھومیں پھریں تو پھر آپ روڈ کا آپشن لیں اگر آپ کو تھوڑی سینری دیکھنی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس بفر ٹائم ہے تو تب آپ روڈ کا آپشن لے لیں اس میں بھی جو فیر ہیں کوئی بہت زیادہ مہنگے نہیں ہوتے جو فلکس بس میں نے آپ کو بتایا اس کے علاوہ نیکس جو ہے وہ ہے ٹرین کا آپشن ٹرین کا آپشن بھی اچھا ہوتا ہے اس میں آپ کنونینٹلی ایزلی سفر کر سکتے ہیں اس میں آپ کو تھکاوٹ بہت زیادہ نہیں ہوتی تو آپ ٹرین کا آپشن بھی لیں اگر فیر کی بات کی جائے تو ٹرین کے اور جو بس کے فیر ہوتے ہیں اس میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا پھر نیکسٹ آپشن آتا ہے کہ فیری کا یا شپ کا جو آپشن ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نارتھ والی سائیڈ پہ جاتے ہیں یعنی کہ آپ فنلینڈ اسٹونیا ناروے ڈینوارک اور سویڈن والی سائیڈ پہ جاتے ہیں تو وہاں آپ کو ایک کنٹری سے دوسری کنٹری ٹرین کرنا ہے تو وہاں پہ جو بیسٹ آپشن ہے وہ فیری والا ہے اس میں جو زیادہ تار لوگ ہیں وہ فیری میں ہی ٹریول کرتے ہیں ایک کنٹری سے دوسری کنٹری اور اس کے علاوہ جو ایر لائن کا آپشن ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ روڈز کا آپس میں کمیونیکیشن میرے خیال میں اتنا زیادہ نہیں ہے تو اس وجہ سے جو موسٹلی لوگ ہیں وہ ٹریول کرتے ہیں فیری میں فیری میں ایک تو آپ کا تھوڑا ایکسپیرینس ہٹ کے ہو جائے گا اور اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس لگیج کا بھی کوئی ایشو نہیں ہوتا کہ آپ کتنا لگیج کیری کر رہے ہیں بس آپ کو ٹکٹ لینا ہے اور ٹریول کرنا ہے یہ ٹریپ میں نے سٹارٹ کیا تھا ٹونٹی سکس دیسمبر کو سب سے پہلے میں ترکی آیا ترکی میں تین دن رکا اس کے بعد سپین سپین سے پھر میں چلا گیا ایٹلی ایٹلی سے میں گیا آسٹریہ آسٹریہ سے گیا انگری سے جرمی اور جرمی سے ابھی فرانس کی طرف میں ٹریول کر رہا ہوں اور اس ٹریول میں میں نے بائیئر بھی ٹریول کر لیا ہے بائیئر بھی ٹریول کر لیا ہے لیکن فیری میں ابھی ٹریول نہیں کیا اور ٹرین میں میں ٹریول کروں گا پیرس سے مجھے فرانس پر جانا ہے جرمنی کے شہر جو جرمنی کا شہر ہے وہاں سے مجھے اپنی پھر فلائٹ لے کے واپس آنا ہے پاکستان دوستو آپ کا اس ویڈیو سے رلیٹیڈ یا کسی اور ویڈیو سے رلیٹیڈ اگر کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے جو کمنٹس ہیں ان کا جتنی جلدی ہو سکے جواب دے سکوں آپ میں سے ایسے دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز ہم آپ لوگوں کے لئے بناتے رہیں تینکیو ویڈیو ویڈیو